اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور عدلیہ کے جانب سے مسلسل دبنگ فیصلے آ رہے ہیں آج ایک اسلامباد ہائی کورٹ سے بہت ہی تگڑا فیصلہ آیا ہے اور ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے جبکہ تیسرا اہم فیصلہ سپریم کورٹ سے صبح صبح آیا جس پر میں تفصیلاً اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں سب سے امپورٹنٹ آج کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ہے کیونکہ عمران خان سے رابطہ کیا تھا ملٹری لیڈرشپ نے بارہ گز کو اور جلسہ منسوخ کروایا تھا درخواست کر کے اس کے بعد سے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے کیونکہ اناؤں کا مسئلہ ہے خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ابھی بھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ تو سمجھ آگئی ہے کہ حالات آگے نہیں چل سکتے پاکستان بند گلی میں داخل ہو چکا ہے لیکن ظاہر ہے اناؤں کا مسئلہ ہے اور اتنی ایکسٹریم پوزیشن سے واپس آنا بھی ایک مسئلہ ہے بڑے لوگوں کا خاص طور پر برحال آج سب سے امپورٹنٹ کیس تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں جسی سردار اجاز عساق خان کی عدالت میں اور سپریڈینڈرڈ ایالا جیل کو بلایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر سپریڈینڈ ایالا جیل نہ آئے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ عمران خان کے وقالانے جو الزام لگائے ہیں وہ بلکل درست ہیں اور عدالت اس پر حکم سادر کرے گی خاص طور پر یہ بھی کہا تھا کہ توہین عدالت کی کاربائی ہوگی تو آج ایالا جیل کے سپریڈینڈرڈنٹ پہنچے ہوئے تھے عدالت میں اور ایڈوکیٹ جنرل بھی پہنچے ہوئے تھے اور دیگر نیب کے وقالان بھی موجود تھے سبھی کو بلایا ہوا تھا کیونکہ ایک طرف توہین عدالت کی درخواست تھی دوسری طرف وقالان کا معاملہ تھا صورتحال یہ تھی کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بتایا گیا سپریڈینڈرڈرڈیالا جیل نے کہا کہ وقالان کو بغیر رکاوٹ بائزت طریقے سے داخلے کی اجازت دی جاتی ہے اور وہاں پہ ہم ان کو چائے بھی پلاتے ہیں پانی بھی پلاتے ہیں اس پر عدالت نے کہا کہ دوسری طرف سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بلکل الٹ نویت کا ہے اور اس میں وقالان کی شکایت ہے کہ گاڑیاں جیل سے دور کھڑی کروائی جاتی ہیں اور پانی پینے کا بھی نہیں دیا جاتا جس پر سپریڈینڈرڈ نے کہا کہ جن کے پاس وقالت نامے ہیں ان کو چائے بھی پیش کی جاتی ہے یہ تو دو متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں جسے سردار اجازہ صاحب خان نے کہا کہ کیا عمران خان کوئی دہشتگرد ہیں کہ اتنی سیکیورٹی میں ٹرائل کرنا ہے یہ بڑے اہم ریمارکس تھے جس سے سردار اجازہ صاحب خان کے کیونکہ وہاں کہا گیا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس لیے ہم گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہیں تو وقالان نے کہا کہ ہمیں تو دو دو چار چار کلومیٹر دور گاڑیوں سے اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی کے نام پر سیکیورٹی چیک کے نام پر ہماری تظلیل کی جاتی ہے اور ہمیں بٹھا کر کہا جاتا ہے کہ اب آپ اگلی پیشی پر آئیں اور ہمیں اجازت نہیں دی جاتی تو حالات انتہائی مخدوش ہیں اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے اس پر جس سے سردار اجازہ صاحب خان نے کہا کہ کیا عمران خان کوئی دہشتگرد ہیں کہ اتنی سیکیورٹی میں ٹرائل کرنا ہے اور ملزم کو وقالہ سے ملاقات کی اجازت لازم ہے اجازت نہ دینا تو براہ راست توہین عدالت ہے یہ عدالت نے کہا اور قیدی وکیل سے کیا گفتگو کرتا ہے یہ سننے کے لیے اہلکار کھڑا نہیں ہو سکتا یہ بھی عدالت کا حکم ہے تو آج بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ تھا وکیل فیصل چودری نے کہا کہ میرا وقالت نامہ بھی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو وقالت نامہ کل داخل کروایا ہے نیب لازم فریق تھا لیکن نیب کو اس کیس میں فریق نہیں بنایا پروسیکیوٹر نیب اپیئر ہوئے انہوں نے کہا تو عدالت نے یہ کہا یعنی جسی سردار اجاز عساق خان نے کہا کہ یہ درخواست گزار اور جیل حکام کے درمیان کا معاملہ ہے پروسیکیوٹر کا تعلق نہیں ہے آپ درمیان میں نہیں آ سکتے تو نیب کو کہا کہ آپ کیسے آگے سب کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس میں جیل انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں ہے جسی سردار اجاز عساق خان کا یہ کہنا تھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہوگی پروسیکیوٹر کیوشن جنرل نے کہا اس پر سردار اجاز عساق خان نے کہا کہ بیان حلفی کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ بھی توہین عدالت شمار ہوگی اور وہ کلاک گاڑی ایک کلومیٹر دور کیوں کھڑی کی جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں میوزیکل چیئر کو ہمیں میوزیکل چیئر کو بھولنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کل یہ لوگ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں ظاہر ہے حکومتیں تبدیل ہو گئیں تو پھر یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور پھر آپ یہ نہ کہنا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے عدالت نے کہا فیصل چودری سے کہ آپ کو پروسیکیوشن کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ فیصل چودری ارائلیونٹ ہے تو جیل سپریڈنڈنڈ نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے وقلا کی گاڑیاں گیٹ تک نہیں جانے دی جاتی ہیں اس پر جیسے سردار جیساہ خان نے کہا کہ گاڑیاں وقلا کو گیٹ پر چھوڑ کر واپس پارکنگ میں جا سکتی ہیں اور آپ گاڑیوں کی چیکنگ کریں اس کے ساتھ سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے اور سردار جیساہ خان نے کہا کہ پچھلے پچھتر سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے آپ ایک سال کی بات مت کریں مسلسل یہی کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پر اور جیساہ صاحب نے کہا آپ کے وقالات تو جا سکتے ہیں اس پر پروسیکیوٹر نے کہا یعنی سرکاری وکیل نے کہا کہ جن وقالات کے وقالت نامیں ہیں ان کو سہولت فرام کی جاتی ہے پچیس ستیس وقالات جاتے ہیں ان کو ہم سہولتیں کیسے دیں ہیں ہمارے ساتھ پچھلے ایک سال سے یہی سلوک ہو رہا ہے نعیم حیدر پنجوتھا کا کہنا تھا اس پر عدالت نے کہا کہ پچھلے پچھتر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے آپ دل کی بھڑاس نکال لیں پورا دن لے لیں لیکن یہ باتیں غیر متعلقہ ہیں جیسے سردار اجاز اساہ خان نے کہا کہ عدالت کے پاس اس مسئلے کے دو ہی حل اور دو ہی آپشن ہیں ایک تو یہ کہ ٹرائل جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ کسی نوجوان وکیل کا کمیشن بنا دوں اور یہ وکیل اڈیالہ جیل جائے گا اور کوئی اونچ نیچ ہوئی تو عدالت کو ریپورٹ کرے گا عدالت اس کمیشن کو جسے مقرر کیا جائے گا اس کی ریپورٹ پہ اگری کارروائی کرتی ہے لہٰذا عدالت اسی طرف جاری تھی اور اسی طرف گئی انہوں نے کہا کہ میں ایک کمیشن مقرر کر دیتا ہوں وہ وکیل کمیشن کے طور پر اڈیالہ جیل جائے گا اور کوئی اونچ نیچ ہوئی تو عدالت کو ریپورٹ کرے گا اور عمران خان کے وکلہ کو ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل داخلے سے روکنے نہیں دیا جائے گا جیسی سردار اجازہ صاحب خان نے کہا کہ وکلہ کو لوکل کمیشنر کو ہر دورے پر دس ہزار روپے بھی دینے ہوں گے درخواست گزار وکلہ لوکل کمیشنر کو ہر دورے پر دس ہزار روپے ادا کریں گے یعنی تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں عمران خان کے ہر وکیل کے ساتھ تین ایسوسی ایٹ جیل میں جائیں گے ہر وکیل کے ساتھ تین ایسوسی ایٹ جائیں گے اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ تین ایسوسی ایٹ ساتھ لے جانے کا آرڈر نہ کریں وہاں جگہ کام ہے اس پر سردار اجازہ صاحب خان نے کہا کہ جیل ٹرائل کا فیصلہ بھی تو آپ نے کیا ہم نے تو نہیں کیا آپ گورنمنٹ نے کیا ہے تو گورنمنٹ کو یہ انتظام کرے ملزم نو سو وکیلوں کو بھی کرنا چاہے تو اسے اجازت ہوگی جب جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت دیکھ لیتے کہ کیا پیچیدگیاں ہوں گی اور آپ پبلک کو کم کر دیں متعلقہ لوگوں کو جانے دیں ساتھ ہی صاحب خان نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہے تو میں کمرہ عدالت میں آنے والے لوگوں کی فیرست طلب کروں گا اور دیکھا جائے گا کہ کمرہ عدالت میں موجود لوگوں کو وقلاء اور صحافیوں پر ترجیح کیوں دی گئی اور دورانے سماعت پروسیکیوٹر جنرل اور نائم حیدر پنجوتھا کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اور سردار اساق خان نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور عدالت کا ڈیکورم خراب نہ کریں اس کے بعد عدالت نے تین وقلاء پر مشتمل کمیشن قائم کر دیا اور درخواست نے ابٹھا دیا اب اس طرح سے تین وقلاء جایا کریں گے سپیشلی جو کہ ساری صورتحال کو مونیٹر کیا کریں گے کہ جیل انتظامیہ اور حکومت عمران خان اور بشرا بی بی کے وقلاء کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہ سارا رپورٹ کیا کریں گے تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد آج سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں دوسری خبر جو امپورٹنٹ آئی ہے ان میں سے ایک ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اہم ترین وکٹ گر گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ نادرہ کے چیئرمن کی تقریر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اسے فوری طور پر ہٹا دیا جائے نادرہ کے چیئرمن جو کہ ریٹائر جرنیل ہیں ان کو فوری طور پر عوضے سے ہٹانے کا حکم زادر ہوا ہے یہ فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ نے جسس آس آسیم حفیظ نے لیفٹیننٹ جنرل منیر کو عوضے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اس طرح سے کیونکہ مسلسل اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی مسلسل تقریہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے سیول بیوروکریسی میں انریسٹ پایا جاتا تھا اور دوسرا ریٹائر جرنیلوں کو بہت زیادہ جگہ دی جاری تھی کیونکہ ابھی حال میں بھی ایک ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ اور وہاں چیئرمن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی وہاں پر بھی ریٹائر جرنیل کو اپوائنٹ کیا گیا ہے پھر پی ٹی اے کا چیئرمن بھی ریٹائر جرنیل ہے نیب کا چیئرمن بھی ریٹائر جرنیل ہے تو یہ بہت سارے میک میں ہیں جہاں ریٹائر جرنیل جو ہیں وہ ان کے حوالے کیا جا رہے ہیں نادرہ بھی ریٹائر جرنیل کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا ہے لہٰذا انہیں اب اوڈیس سے ہٹانے کا حکم صادر کیا گیا ہے دوسری جانب ازر مشوانی کے دونوں بھائی جو کے لا پتہ ہو گئے تھے جن کو اٹھا لیا گیا تھا وہ بازیاب ہو گئے وہ گھر پہنچ گئے رات دو بجے پہنچے ازر مشوانی نے ٹویٹ کیا کہ بانویں دنوں کے بعد ان کے دونوں بھائی گھر پہنچے ہیں اس پر انہوں نے خاص طور پر اسلامباد کے چیف جسس میاں گل حسن اور انگزیب اور دیگر کا بہت زیرہ شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ ان کی کوششوں سے ان کے بھائی بازیاب ہوئے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دعا ہے کہ باقی جو لاپتہ افراد ہیں جنہیں اٹھایا گیا ہے یا ہوا کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اپنے گھروں خیریت سے پہنچ جائیں خاص طور پر انہوں نے تمام پاکستانی خصوصاً وکلا ریپورٹرز سوشل میٹیا ایکٹیویسٹ اور تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا میاں گل حسن اور انگزیب اور جسس شہباز علی رزوی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے ان کے دونوں بھائی پروفیسر مذر مشوانی اور پروفیسر زہور مشوانی گھر پہنچ گیا ان کو چھے جن سے چھے سلمبر تک یعنی بانویں دن بلا پتہ رہے اس دوران کتنا مشکل ان کی فیملی جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف دے مرالہ ہوتا ہے بہرحال آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے ببرکت ہے یا کے بعد دیگرے مسلسل خوشخبریاں مل رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا